ہم یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت اور طالبان کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے ہیں وہ کیا نتیجہ خیز ثابت ہو سکتے ہیں یا نہیں ناظرین ایسے عالم میں کہ چودرین نے سارا علی خان کے انٹرو کا طالبان کی طرف سے خیر مقدم کیا گیا اور مولانا فضل رامان خلیل اور میجرامر کے ذریعے ان کے ساتھ خفیہ رابطے جاری تھے حکومت نے اسلام آباد میں آل پارٹیز کانفرنس طلب کی اس آل پارٹیز کانفرنس میں فوج اور اس کے اداروں کے سربراہوں کو بھی مدو کیا گیا تھا نو ستمبر دو ہزار تیرہ کو اس آل پارٹیز کانفرنس کے بعد جو علامیہ جاری کیا گیا اس کی رسے پاکستان کی سلامتی خودمختاری اور یگہتی سب سے اہم ہے جس کا ہر قیمت پر تحفظ کیا جائے گا دہشتگردی کے خلاب جنگ میں امریکہ یا کسی اور ملک کے ڈکٹیشن نامنظور حکومت ڈرون حملوں کے خلاب سلامتی کونسل سے رجوع کرنے پر غور کرے دہشتگردی کے خلاب جنگ میں ڈرون حملوں سے خواتین بچوں اور سیکیورٹی اہلکاروں سمیت بھاری جانی نقصان ہوا اور انفرسٹرکچر کو بھی نقصان پہنچائیں لیکن بدقسمتی سے عالمی برادری نے عوام کی قربانیوں کو تسلیم نہیں کیا ملک میں امن و امان کی بحالی اور دہشتگردوں کے خاتمے کے لیے طالبان سمیت تمام فریقین کے ساتھ فوری طور پر مذاکرات کا آغاز کیا جائے کراچی کا معاملہ وزیرالہ سن کوئٹا کے مسائل وزیرالہ بلوچستان دیکھیں گے جبکہ فارٹا کا معاملہ خیبر پختونخواہ حکومت وفاق کے ساتھ مل کر دیکھے گی مسلح فوج پر مکمل اعتماد کا اظہار اور ان کے ساتھ یہ جہتی کے عظم کا عیادہ کیا جاتا ہے جو مذاکرات نہیں کرے گا اس کے خلاف آپریشن کیا جائے گا اس اے پی سی میں بھی حکومت سے کہا گیا کہ وہ مذاکرات کے آپشن کو آزمائیں لیکن اچانک دیر میں جی او سی سوات میجر جنرل سناؤلہ نیازی کو طالبان کی طرف سے نشانہ بنایا گیا ان کی ذمہ داری اس وقت کے تحریک طالبان ملاکن کے امیر جو کہ اس وقت تحریک طالبان پاکستان کے امیر منتخب ہوئے ہیں یعنی مولانا فضلاللہ نے خود ایک ویڈیو میں قبول کی کچھ عرصے بعد حکومت دیگر لوگوں کے ذریعے رابطے کی کوشش کرتی رہی اور میری معلومات کے مطابق آٹھ کے قریب لوگوں کو مختلف اوقات میں حکومت کی طرف سے طالبان کے ساتھ رابطے یا مسالحت کے لیے کوششوں کا ٹاسک دیا گیا لیکن کوئی بھی نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوا بلکہ الٹا یہ پیغام ملتا رہا طالبان کو بھی اور میڈیا کو بھی کہ شاید حکومت اس معاملے میں یا تو سنجیدہ نہیں ہے یا کہ پھر وہاں پہ فہم کا مسئلہ ہے جاتے جاتے وزیراعظم نواز شریف صاحب مولانا سمی الحق صاحب کے پاس آئے اکتیس دسمبر دو ہزار تھیرہ کو انہوں نے مولانا سمی الحق صاحب سے ملاقات کی اور مولانا سمی الحق صاحب وہاں سے باہر نکلے تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا انشاءاللہ کچھ تعاون آپ کریں گے کچھ تعاون تعلیمان کریں گے اور کچھ لوگ کچھ دون کہ مسئلہ حل ہو جائے گا اس کے چند روز بعد میں نے مولانا سمی الحق صاحب کا انٹرو کیا لیکن اس انٹرو میں انہوں نے ایک تو حکومت سے کچھ گارنٹیاں طلب کی دوسری طرف یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ان کی حصیت ڈاکیے کی ہے قوم کو بھی کہتا ہوں کہ ادھے بڑے توقعات مجھ سے مت رکھو میں ایک خط بیجزہ کیا ہوں ان تک ایک پیغام پہنچ جاتا ہوں پھر ان کو کہوں گا کیا جواب ہے وہ جواب آئے گا مطالبوں کے شکل میں اس دوران حکومت کی طرف سے مختلف چینل کے ذریعے رابطے ہوتے رہے لیکن کوئی بھی مربوط پروگرام اس کے لئے نہیں بنایا گیا تھا اور جب مختلف چینل سے رابطے ہوتے رہے تو اس کی وجہ سے اس عمل کو غیر سنجیدہ لیا جانے لگا لیکن اچانک ایک دن شمالی وزرستان میں تحریک طالبان کے سربراہ حکیم اللہ محسود کو ایک ڈرون حاملے میں نشانہ بنایا گیا حکومت نے اگلے دن یہ دعویٰ کیا کہ ان کا ایک وفد جو تین افراد پر مشتمل تھا اگلے روز طالبان سے مذاکرات کیلئے جا رہا تھا لیکن میری معلومات کے مطابق ایسا کوئی وفد اگلے دن نہیں جا رہا تھا اور جو کچھ اس کے بعد کہا گیا وہ حکومتی ایفرٹس کی ناکامی کو کور کرنے کے لئے ایک سٹوری تراشی گئی ناظرین سترہ جنوری دو ہزار چودہ کو سواد سے واپسی پر ہیلیکاپٹر میں میانواز شریف صاحب نے میرے ساتھ گفتگو کی اس وقت میانواز شریف صاحب نے ایک دوسری تجویز سے اتفاق کیا کہ عمران خان صاحب مولانا فضرامان صاحب مولانا سمیل حق صاحب اور عمران خان صاحب جیسے لوگوں پر مشتمل کمیٹی اگر طالبان کے ساتھ مذاکرات کرے تو وہ اس تجویز کی حمایت کریں گے ہمیں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ صرف عقومت جی وہ زیادرات کو کریں میں یہ ضرورتوں کے ایسی ہم نے کمس پر سوچ نہیں ہے عمران خان صاحب مولانا فضل رحمان صاحب مولانا سمیل حق صاحب اور مناور حسن صاحب اور دیگر بھی ہمارے جو حضور کے اگر اس سنسل میں یہ پیش رفت کر سکے تو مجھے اس سے زیادہ ملی پوشی اور کوئی نہیں ہوگی میں ان سے نامتہ کروں لن اور آپ کی تجویز بھی اچھی ہے اور میرے ذہن میں بھی یہ میرے خیال ہے کہ میں ان سے میں آپ کا کروں گا ان سے میں یہ کروں گا کہ اس سنسلے میں وہ مدف ہونا اور شاید اس سے محمدہ کیا وہ زیادہ سپرنٹ کی آگے چل سکے زیادہ موسط طور پر عمران خان سے بھی کریں نہیں میں مولانا صاحب شریف کریں نظرین ہم منتظر رہے کہ میاں نواز شریف صاحب اس انٹرو میں اپنے اعلان کے مطابق اب مذکورہ نہرماؤں کا اجلاس بلائیں گے اور کچھ اطلاعات کے مطابق کچھ رہماؤں کے ساتھ رابطے بھی کیے گئے لیکن اس پروسس کو عملی جامعہ پہنانے کی بجائے 29 جنوری کو پارلیمنٹ سے خطاب کرتی ہوئے میاں محمد نواز شریف نے طالبان کے ساتھ مذاکرات کے لیے چار رکڑی کمیٹی کا اعلان کیا مذاکرات اور دہشتگردی ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے آج اگر ریاست طاقت کے ساتھ دہشتگردوں کا خاتمہ کرنا چاہے تو پوری قوم اس کے پشت پر کھڑی ہوگی تاہم اب جب کے دوسری طرف سے مذاکرات کی پیشکش سامنے آ چکی ہے ہم ماضی کے تلخ تجربات کو پشت رکھتے ہوئے پرامن حل کو ایک اور موقع دینا چاہتے ہیں اس کمیٹی میں قومی امور میں میرے معاونے خصوصی عرفان صدیقی میجر رٹائیڈ محمد آمر جو خیبر پختونخواہ کے نامور مذہبی خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں رحیم اللہ یوسف زئی جو نہ صرف اس خطے کے امور پر دستر سکتے بلکہ قومی سطح کے نامور صحافی بھی ہیں اور افغانستان میں پاکستان کے سابق سفیر رستم شاہ مومند جنہیں خیبر پختونخواہ حکومت کی مشاورت سے نامزد کیا گیا ہے شامل ہوں گے میں یہ کوشش انتہائی خلوص اور نیک نیتی سے کر رہا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ اس کا جواب بھی اسی جذبے کے ساتھ دیا جائے گا تحریک طالبان کی طرف سے اس اقدام کا خیرمقدم کیا گیا لیکن جواب میں تحریک طالبان نے جو مذاکراتی کمیٹی اپنی طرف سے پیش کر دی اس میں تحریک انصاب کے قائد عمران خان جمعیت علماء اسلام کے رہنمہ مفتی کی فیعت اللہ جمعیت علماء اسلام سیم کے سربارہ مولانا سمیو الحق جماعت اسلامی کے پروفیسر محمد ابراہیم اور لال مسجد کے خطیب مولانا عبدالعزیز کے نام دیے گئے تھے لیکن ایک طرف جمعیت علماء اسلام فرز درامان گروپ کے سربارہ مولانا فرز درامان صاحب نے اس پروسس کا حصہ بننے سے معذوری ظاہر کر دی اور مذاکرات سے لا تعلقی ظاہر کر دی اور دوسری طرف عمران خان صاحب نے بھی طالبان کا نمائندہ بننے کی بجائے ان کو یہ مشورہ دیا کہ انہیں اپنا نمائندہ بنانے کی بجائے طالبان خود اپنے نمائندے نامزد کر دے لیکن تحریک طالبان کا کہنا یہ ہے کہ اب جو تین بندے باقی بچے ہیں یعنی مولانا سمی الحق صاحب مولانا عبدالعزیز صاحب اور پروفیسر ابراہیم صاحب یہی ان کے نمائندے ہیں یہی ان کی کمیٹی ہے اور ان کے بقول جس نے مذاکرات کرنے ہیں وہ اس کمیٹی کے ساتھ کر لیں ناظرین حکومتی اور طالبانی دونوں کمیٹیوں نے اپنے کام کا آغاز کر دیا ہے ان کی ملاقات بھی ہو چکی اور پوری قوم منتظر ہے کہ کیا یہ پروسیز یا یہ عمل نتیجہ خیص ثابت ہو سکے گا یا نہیں ان کمیٹیوں کی کوششوں کے نتیجے میں کیا اس ملک کو عمل نصیب ہو سکے گا یا نہیں ہماری بھی دعا ہے